اسلام علیکم اینو ویڈی گوڈ مارننگ گوڈ بارننگ لاہور آج کی خوبصورت صبح کی بہت سی چاہتوں مسکراہتوں محبتوں کے ساتھ میں ہوں رخمہ فان ملک اور آپ سب کو آج کے شو میں ویلکم کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ کا آج کا دن بہت اچھا اور بہت خوشگوار گزرے گا سو جناب شو کے آگاز میں سب سے پہلے ہم موسم کی بات کر لیں سو موسم جو ہے وہ آج تھوڑا سا موسم جو ہے ہم سردی کی شدت ہی دیکھیں گے لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کے حوالے سے کوئی بھی پٹیکشن نہیں ہے اور مطلع جو ہے وہ جزوی طور پر برالود رہے گا پارشلی کلاوڈی آج کا دن ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم رائٹ ناؤ ٹیمپریچر کی بات کریں سو اچھ سکسٹین ڈگری سینٹی گریٹ اگر ہم ائر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو آج کا جو ائر کوالٹی انڈیکس ہے یہ تھری سکسٹی سیون ہے سو ابھی بھی ہم ڈینجر زون کے اندر ہی ہیں اور اس کی وجہ سے ہم نے اپنی صحت کا لازمی طور پر خیال کرنا ہے سموک کے اثرات سے بچنے کے لیے ماسک کا لازمی طور پر خیال کریں ماسک کو لازمی طور پر استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ پانی کا بھی استعمال کریں اور بلا ضرورت کوشش یہ کریں کہ گھر سے آپ کا نکلنا نہ ہی ہو سو اگر ہم ائر کوالٹی انڈیکس دیکھیں سو جو حالیہ کچھ تھوڑی تھوڑی جو بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے ہم موسم میں یا ائر کوالٹی انڈیکس میں تھوڑی سی بہتری تو دیکھ رہے ہیں لیکن سٹل وی آر ان دس ڈینجر زون اور وی آف تو بی ویری کانشیس اباؤوٹ آر ہیلپ سو ویدر کے حوالے سے تو یہ اپ ڈیٹ تھی موونگ آن آج کی ٹاپ سٹوریز کے طرف آئیں گے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ جسٹوری شر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے جناب کے بولیوڈ سوپر سٹار رمبیر کپور کی میگا تھرلر ایکشن فلم اینیمل جس کو فرسٹ آف ڈیسٹیمبر کو ریلیس کیا گیا تھا نہ صرف بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں اور یہ جو مووی ہے اس کو پانچ کے قریب لانگویجز میں شر کیا گیا تھا اس کو ریلیس کیا گیا تھا جس میں ہندی بھی تھی جس میں تامل بھی تھی مزید تین زبانیں اور تھی جس میں اس کو ریلیس کیا گیا تھا اچھا جی اگر ہم اس مووی کی بات کریں سو اس نے اپنے ریلیس کے پہلے ہی دن بڑے ریکارڈ توڑے ہیں اور پہلے ہی دن جو ہیں اس مووی نے 116 کڑور کے قریب جو ہے وہ بزنس کیا ہے جس کے بعد جو فلم کی کاسٹ ہے وہ خوشی سے میں کہوں گی اگر بہت زیادہ خوش تھے سو اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے سو اینیمل میں رمبیر کپور کے مقابلے میں وہ بھی دیول ہیں جو کہ ایک ویلن کا رول پلے کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ساؤت کی مشہور اداکارہ ہے رشمی کا مندانہ وہ اس میں ہیروین کا کردار ادا کر رہی ہیں اور فلم نے پہلے ہی دن ریلیس کے پہلے ہی دن جو ہے 116 کروڑ روپے کا یہ بزنس کیا ہے سو پہلی ٹاپ سٹوری ہمارے پاس اس حوالے سے ہے مووینگ آن اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے اور روان سیزن کے اگر ہم بات کریں سو اس کا ففٹینٹھ ایڈیشن ہے اس میں آج کل جو کڈز جونئر ہے وہ بیسیکلی کروڑ پتی جو ہے وہ کون بنے کا کروڑ پتی وہ اس حوالے سے چل رہا ہے جس میں بچے شرکت کرتے ہیں اور وہ کوشن آنسرز جو ہیں وہ ان کے ساتھ کیے جا رہے ہوتے ہیں حال ہی میں ایک بچے نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا جس کا نام ہے مائنگ اور اس نے جو ہے ایک کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ جیت لی اور وہ اس سیزن کابل کے اب تک جتنے بھی سیزن ہوئے ہیں سب سے کم عمر ترین جو شخص ہے سب سے کم عمر ترین کروڑ پتی جو ہے بیسیکلی یہ بچہ بن گیا ہے دیورنگ دی کانورسیشن جب اس بچے سے پوچھا گیا کہ آپ کی ایکٹیوٹیز کیا ہے یا آپ کے کوئی ایکسپیرینسز یا آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں سو اس بچے کا اس بارے میں یہ جواب تھا کہ ہم پوری دنیا میں اگر ہمارے پاس علم ہے اگر ہم نالیجیبل ہیں سو ہم کہیں پر بھی ایک بہت زیادہ جو ڈیفرنس ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں this is very much true علم ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ ہر جگہ روشنی بکھیڑ سکتے ہیں اور کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا so نالیجیبل ہونا this is very important اور obviously یہ بچہ کتنا competent ہوگا کہ اس نے پندرہ سوالوں کے صحیح جواب دیئے but by the way جب آخری سوال آیا جو کہ ساڑھے ساتھ کروڑ روپے کا تھا so اس بچے نے اس پہ quit کر لیا کہ بس میں اتنا ہی میرے لیے کافی ہے because obviously وہ questions پہ جیسے جیسے انسان کے لیولز بڑھتے ہیں انسان کوئی بھی انسان انڈیویجول آگے جا رہا ہوتا ہے تو وہ game جو ہے اور جو questions ہیں وہ اتنے ہی tough ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن اس بچے نے جس کا نام مائنک ہے record قائم کیا ہے اور سب سے کم عمر ترین کون بنے گا کروڑ پتی کا کروڑ پتی یہ بچہ جو ہے وہ بن چکا ہے so آج کی ہماری top stories یہ تھی ابھی ہم شو میں ایک break شامل کریں گے break کے بعد واپس آئیں گے آج کے شو کے highlights اور health and fitness segment کے ساتھ آج کے شو کا آغاز کریں گے so stay with us and good morning welcome back after the break اور ویوز آج کے شو کا باقاعدہ آغاز کریں گے آج کے highlights کے ساتھ سب سے پہلے ہم آج کے شو میں بات کریں گے استما پر دما پر یہ ہے کیا اور موسمی تبدیلی کس حد تک دما کے مریضوں کو متاثر کرتی ہے other than this ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ interior designing میں lights کا کیا کردار ہے اور interior design میں art اور culture کا basically کتنا role ہے ساتھ ہی ساتھ پہلی بار پاکستان کی روج ball team نے بیرو نے ملک کسی بن الاقوامی dodge ball event میں شرکت کی ہے اور fabric format میں چوتھے نمبر پر رہی اس کو بھی آج کے شو میں آپ کے ساتھ discuss کریں گے خودکشی کی شرعہ میں کیوں اضافہ ہوتا جلا جا رہا ہے recently بلال پاشا کی موت نے سب کو حیران بھی کیا پریشان بھی کیا اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں سو مالانہ تارک جمیل صاحب کے صاحبزادے انہوں نے بھی سیو سائٹ کی تھی دونوں چیزوں کو آج discuss کریں گے اور آپ سب کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور بائی دو وے آج آپ شو میں call کر کے participate بھی کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں so right now it's the health and fitness segment جس میں ہم نے بات کرنی ہے ایس تھما پر جب ہم ایس تھما کی بات کرتے ہیں so basically ایس تھما جو ہے پھپڑوں کی لنگس کی ایک بیماری ہے جس میں آپ کی جو سانس کی نالیاں ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں ان میں سوزش ہو جاتی ہے انفلیمڈ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے اور at times یہ پرابلم جو ہے یہ بہت ہی زیادہ سنگی نویت کی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ uncomfortable آف ٹیبل فیل کر رہا ہوتا ہے اس کو سانس لینے میں بہت سے problems آ رہے ہوتے ہیں so ایس تھما کے signs and symptoms کیا ہیں اس کے causes کیا ہیں اس کے preventive measures کیا ہو سکتے ہیں اس میں home remedies کیا ہو سکتی ہیں جو آپ سب کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں پلمانالوجس ڈاکٹر اسکا اسکا thank you so much for joining us and good morning لاہور اس کے پہلے آپ نے اس کو ڈیفائن کر دی اور بہت اچھا ڈیفائن کیا ہے کہ ایس تھما بسیکلی سانس کی نالیوں کا سکر جانا لیکن وہ سکرتی کیوں ہیں ان میں ایکچلی کچھ ایسے triggers ہوتے ہیں جن کو ہم بولیں گے کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں کچھ ایسی ایٹیالوجیز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہماری جو سانس کی نالیاں ہیں وہ ایفیکٹ ہو جاتی ہیں اس طریقے سے ایفیکٹ ہوتی ہیں کہ کوئی الارجنز بھی ہو سکتے ہیں کچھ اور ایٹیالوجیز ہو سکتی ہیں انفیکشنز ہو سکتے ہیں جن کی جو ہماری سانس کی نالیوں میں جا کر سوزش کر دیتی ہیں سوزش کے ساتھ آہستہ آہستہ وقتی طور پر کچھ سمٹمز آتے ہیں لیکن زیادہ تر ہی ہوتا ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں استما کے وہ آپ کو کچھ زیادہ عرصے کے بعد آپ کو زیادہ محسوس ہوتے ہیں جس میں وہی بات کہ آپ کی سانس کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں سکر جاتی ہیں اور سوزش ہو جاتی ہے تو وقتی طور پر جو آپ کو علامات آتے ہیں ان میں خانسی کا ہونا اور خانسی صبح کے ٹائم زیادہ ہونا شام کے ٹائم زیادہ ہونا اس کے علاوہ سانس کے ساتھ جب آپ سانس باہر نکال رہے ہوتے ہیں جو نارمل سانس کا پروسس ہے سانس جب آپ باہر نکال رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سیٹیوں کی آواز محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو کچھ لوگوں میں یہ اتنے سوئر سمٹمز ہو جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو اٹیک تو اس میں ہوتا ہے کہ ان علامات کی اتنی شدت سے یہ ان کا رنما ہونا ہوتا ہے کہ جو مریض ہے اس سے سمبھلتی نہیں اس کی بلکل اس کا سانس اکھرنے لگ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا وہ اکسیجن سیچوریشن جو ہے وہ فال کرنے لگ جاتی ہے اچھا آپ نے کہا کہ اسطما میں مختلف ٹرگرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کنڈیشن جو ہے اٹ ٹائمز بہت زیادہ ورس بھی ہو سکتی ہے تو وہ ٹرگرز کون کون سے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی پیشنٹ جس کو اسطما ہے اس میں زیادہ پرابلمز آ سکتے ہیں اس کو زیادہ خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسطما میں ٹرگرز اگر ہم اپنی کومن لائف سے دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو الرجنز پولن گرینز ہوتے ہیں یہ جو بہار کا موسم ہوتا ہے کچھ ایسے گاڑیوں کا دھوان اور کچھ لوگوں کو انڈسٹریز کا دھوان ہے ایر پولیوشن پولیوشن ہے وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بندے کو کوئی پرابلم نہ ہو لیکن اس کے لانگز بہت زیادہ سینسٹیو ہوں اور جب وہ کسی ایسے انوائرمنٹ میں رہے جہاں پر پولیوشن بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہوں اس کو ہم کہتے ہیں ایلرژک ایستما جو سیزنل ہوتا ہے جو آپ کو پورے سال اس کے سیمٹمز نہیں آئیں گے لیکن اس میں ایسا ہوگا کہ سال کے کچھ حصوں میں کچھ مہینوں میں جیسے موسم کی تبدیلی ہوتی ہے سیزنل یا ایلرژک بیسیکلی موسم کی تبدیلی ٹرگر کرے گی کوڑ لیئر ہوگی پولنز ہو سکتے ہیں وہ ٹرگر کرے گی اور وہ آپ کو ایلرژک ریسوانس جب کسی پر ایک تو ہوگا کہ کسی کو آلریڈی ایستما ہے اور اس پر اٹیک ہو رہا میں اس کا نہیں پوچھ ہماری کمیونیٹی میں جن کو انیشل سٹیجز پہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے جو سیمٹمز آرہے ہیں وہ لیڈنگ ٹورڈز ایستما ہے اس میں انیشل سیمٹمز میں ہی ہوتا ہے بلکل اگر ایسا پرسن ہے جس کو پتہ نہیں ہے شروع سے بچپن سے ایستما ہے لیکن اس ایسی علامات آئیں گی جو لیڈ ٹورڈز کرتی ہیں آگے آپ تشہیز ہوتی ہے اس کو ایستما ہے تو ان میں جو انیشل سٹیجز میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایلرڈج رائنائیٹس آنکھوں سے پانی کا آنا خاسی بار بار انفیکشن کا ہو جانا اور اس کے علاوہ کچھ لوگ اس لیکن بعد میں انہی لوگوں کی جا تشہیز ہوتی ہے کہ ان لوگوں میں ایستما کے بہت سوئر سیمٹمز آئے ہوتے ہیں یہ تو ہوتے ہی ہوتا ہے خاسی سانس کا اکھر جانا سانس کا پھول جانا اور سانس میں سیٹیوں کی آوازیں آنا یہ تو ہیں لیکن اس سے بھی انیشل سیمٹمز وہی بات آ جاتی ہے کہ آنگوں سے پانی نکل اور اس کے بعد بار بار سانس کا اکھر اس کے ساتھ سانس لیں جب آپ سیٹیوں کی آواز ہے اور اس کے ساتھ دیگر پرابلم کی اگر ہم بات کریں اگر ایک پیشنٹ جس کو آلویڈی ایستما ہے لیکن نیاز پاس اس کو کھلی فضا میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگ انہیلر تو اپنے پاس لازمی طور پر رکھتے ہیں جس پیشنٹ پر جب اٹیک ہوگا اگر آپ لائف سٹائل موڈفیکیشن اور لانگ ترم ٹریٹمن کو فالو کر رہے ہیں تو پھر تو مشکل ہے کہ آپ اپنے سوئر اٹیک اگر آپ پہلی ٹریٹمن چل رہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقت طور پر کہتے ہیں کہ ہمارا بس ہمارا ریورسیبل اپیسوڈک یہ تھے اس کے اٹیک اور اس کے سیمٹمز تو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں یا ہم لانگ ٹرم اس کو فالو نہیں کرتے ہیں بیسیکل ہی وجہ یہ ہوتی ہے اگر آپ ٹریٹمن انیشلی فالو کر رہے ہیں پھر آپ پریونٹ بھی کر رہے اپنے ٹرگرز کو آپ نے ماسک بھی پہنا ہو ہے تو پھر مشکل ہے کہ آپ کو اتنا لیکن دیکھیں ہم سب اس وقت سموگ والے انوائرومنٹ میں ہیں ہم سب جو ہیں اس وقت بڑے فضائی آلودگی اس وقت بہت زیادہ ہے ائر کوالیٹی انڈیکس بہت خراب ہے پچھلے کئی سالوں سے لاہور کی ہم سیچوئیشن دیکھیں ہم اسی آب و ہوا میں سانس لے رہے ہیں لیکن ہمارے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر یہ چیزیں بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں ہمیں آج تک کچھ نہیں ہوا اور اللہ نہ کرے کبھی کچھ ہو لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر یہ چیزیں جو زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک گروپ بہت زیادہ ولنریبل ہوتا ہے اور دوسرا گروپ جو ہے وہ سیف رہ جاتا ہے کیا ایمیونیٹی بہت اچھی ہوتی ہے اگزاکلی اس میں جو ایک اور فیکٹر آجاتا ہے وہ ہماری ایمیونیٹی کا بھی آجاتا کہ اگر آپ کی ایمیونیٹی اتنی سٹرانگ نہیں ہے مطلب بچپن میں آپ کو بہت زیادہ چیز انفیکشن کی ہسٹری رہی اور آپ کی اس کے بعد ایک سرٹن ایج میں جو ہوتی ہے ایڈرل ایج اس میں آپ کو سیمٹمز آنے لگ ہے تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ آپ کی جو چائل ہسٹری ہے وہ میٹر کری ہوتی ہے کہ آپ کی ایمیونیٹی جو ہے اس نے بہت رول پلی کرنا ہے ایستما میں اور کیونکہ اگر آپ کی ایمیونیٹی نہیں ہے چیز انفیکشن بار بار ہونے کا چانس ہوتا ہے آپ جس طریقے انوائرمنٹ پر آپ کا ایکسپوزر ہوتا ہے کیونکہ ہم یہ نہیں کہ ہم 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 ایستما بہت زیادہ ٹرگر کر جاتی ہے جس کی وجہ سے ایڈرلز میں بہت کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بچپن میں ہم ایک دفعہ ایستما ہوا تھا اور اس کے بعد ٹھیک ہو گیا لیکن اب جو ایڈرلٹ ایج میں ہمیں دوبارہ سویر سمٹمز آنے لگ ہیں تو اس کی ایک ہسٹری میں یہ بھی وجہ ہے کہ آپ ایمینٹی اتنی کمپیکٹیٹیو نہیں تھی کہ وہ ڈیل کر سکے اچھا بلکہ ٹھیک جب ہم 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 یہ جینیاتی بیماری ہے اور یہ کسی کے جینز میں رن کر رہی ہوتی ہے تو اگر کسی دادہ دادی کو ہے تو آگے اولادوں میں ٹریول کرے گا ایسا بھی کیا یہ جینیاتی بیماری ہے آج کل کے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس ہیں ان میں ایستما کا جو ہے وہ ایویڈنس تھا پیرنٹس میں سے کسی ایک کو تھا تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بچوں میں سے بھی 70% چانس ہے کہ ان کو ایستما ہو سکتا ہے باردہ اویے آپ سب لوگ ہمارے آج کے اس شو میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں لائف کالز کر سکتے ہیں لائف کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بیس ریمیڈی ہے جس سے کوئی دوسرا فائدہ اٹھا سکتا ہے تب بھی آپ کالز کر کے اس پرگرام میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اچھا ایک اور چیز کے کسی کو بار بار خانسی آرہی ہے اور اس کے سانس لینے میں بھی سی ٹھی کی آواز ہے مطلب سانس لینے میں سی ٹھی کی آواز تو آپ نے کہا کہ یہ آستhema کی نشانی ہے along with the coughing so what do you think can we call it آستhema کہ یہ patient is heading towards آستhema پھر اس کا یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو اپنے فیزیشن اپنے آسانی سے مل جائے even آپ کا جو ایک جنرل فیزیشن ہے وہ بھی اس چیز کو جو ہے وہ ڈائیگنوز کر سکتا ہے پہلے تو آپ کی اس میں جو ایک فیکٹر میٹر کرتا ہے وہ ہے پروپر ڈائیگنوز جب تک تشخیز پروپر نہیں ہے آپ جو ہے وہ لیم علاج پہ رہوگے اچھا دیکھیں اگر کسی کو لگ رہے کہ میرے میں ایس تھما کے سائنز سمٹمز آ رہے ہیں کیا کے کوئی ٹیسٹ بغیرہ بھی ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پہ پہ جانا لیکن ڈاکٹر بھی کن بنیادوں پر پیشنٹ کا ڈائیگنوز کرتا ہے کیا وہ جو ایویڈنٹ سائنز سمٹمز ہوتے ہیں ان پر کر رہا ہوتا ہے یہ ٹیسٹ بغیرہ کروائے جاتے ہیں بلکل آج کل کے دور میں اس کے بہت ریلائیبل ٹیسٹ موجود ہے ایسے ڈوائیس موجود ہیں جہاں پر پیشنٹ گھر بیٹھے بھی پیک ایکسپیرٹری فلوریٹ آپ کی جو ہے وہ لنگ کپیسٹی کہاں لائے کر رہی اور ایس تمہ کتنے عرصے سے آپ کو جو ہے وہ آپ کھ لنگ پر کیا ایفیکٹ ہے تو اس کے ہمارے پاس پر پیک ایکسپیرٹری فلوریٹ ہم اس کو کہتے ہیں اور یہ ڈوائیس پیشنٹ خود بھی اپنے پاس رکھتے ہیں ان کو جو ہے فیزیشن یا جو ہے وہ ان کا جو دکٹر جو بھی ہے ان کو اچھا ایک آپ نے سیٹوریشن لیول کی بات کی ایک سرٹن لیول تک ہونا چاہیے اس کے اگر لیول نیچے ہوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک بندے میں آکسیجن کی کمی ہے اکثر ایسے ہوتا کہ کچھ لوگوں میں سیٹوریشن لیول بہت لو آرہے ہوتے تو کیا یہ بھی ایک سائن ان سیمٹم ہو سکتا ہے کہ شاید اس میں بھی ایستما کا کوئی مطلب پرابلم جو آگے جا کے ہو سکے اس بیس پہ ہم کی اوکسیجن سیٹوریشن جو ہے وہ آپ کی فال کر رہی مطلب میز کیا ہے جس طرح سے آج کل سموگ بھی بہت زیادہ ہے جو ایستما کے پیشن ہیں وہ اپنی کیر کس طرح سے کریں اور جن کو ایستما نہیں ہے جو نورمل ہیومن بینگ ہیں انہوں نے اپنی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے کوئی آنسر چاہوں کی بہت بہت بیماری نہیں ہے آپ کہ آپ نے ایک دفع treatment لیا تو آپ ریلاکس ہو مانیج ہے جو حفاظت موڈیفکیشن اور اس میں کس کس قسم کی موڈیفکیشن موڈیفکیشن اور نیسیسری اس میں آپ کو سب سے پہلے اپنے ٹریگر جو چیز آپ کو جس چیز آپ اللرگی ہو وہ کوئی بھی اور اگر بہت کوئی آپ کی مجبوری ہے تو آپ ماسک پہنے یا پھر ڈبل ماسک پہنے کہ آپ کو جو ہے وہ لوگوں کا پھر بھی نہیں اس سے ہو جاتا کیونکہ سلائیڈ سے پھر بھی ہو جاتا ہے تو بہتر ہے کہ اس environment کو prevent کریں ادھر جانا پسند غزہ میں مطلب food options کیا کیا ہونے چاہیے کن چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے کن چیزوں کو avoid کرنا چاہیے کن beverages کا استعمال کرنا چاہیے اور کن beverages کا استعمال نہیں کرنا اور پلس یہ ہے winter season تو اس میں ایک additional care فاکٹر بھی آتا ہے تو کس طرح سے حفاظت کرنی ہے exactly یہ کچھ food modifications لیکن وہ person to person vary کرتی ہے کچھ لوگ certain food سے بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کو suit نہیں کر رہی ہوتی تو basically کوئی اس میں کوئی روکیٹ سائنز نہیں ہے کہ آپ نے کوئی beverages جو ہے آپ نے سٹک کر جانا ہے اور کچھ کو چھوڑ دینا ہے بسیکلی آپ جو نیچرل وارم جو وارٹر ہے اس کا استعمال کریں اور میرے خیال میں جس طرح سردیوں کا موسم ہے تو تھنڈی چیزوں کا استعمال جو ہے ان کو کم کر دینا چاہیے یا ان کو ترک کر دینا چاہیے اور انہیلر پاس ہونا یہ کتنا ضروری ہے بھلے آپ کو اٹیک ہو رہا یا نہیں رہا بٹ اف آپ کے پاس انہیلر ہونا یہ کتنا ضروری ہے انہیلر کا ہونا آپ آپ پتہ ہے کہ آپ کا علاج اسی سے ہے اور اس کے سیمٹمز اگر وہ ورسننگ کی طرف نہ جائیں تو اس کا میرے خیال سے اگر آپ نے اپنے پاس انہیلر نہیں رکھا تو بہت بڑی بے وکوفی ہے اور امرجنسی میں کب جانے لسٹ ہے یہ کنسولٹنٹ ہے اس کے پاس امرجنسی میں جب آپ جو ہے جس کو ہم ایگزیسر بیشن کہتے ہیں اس تمہ کی جب سیمٹمز جو ہے وہ ریورسی بل ہو جاتے ہیں ریورس نہیں ہو رہے ہوتے تو پھر آپ کو دیفنیٹلی اگر پرزیسٹن پرزیسٹن سیمٹمز ہیں تو پھر روشنی کی بات کرتے ہیں تو روشنی زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لائٹس آپ کی زندگی میں ہونا یہ آپ کی زندگی کو روشن کرتے ہیں آپ کے راستوں کو روشن بناتے ہیں اور آپ کو بھی اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کی زندگی میں روشنی بکھے رہے لیکن ایک لائٹ ہوتی ہے روم لائٹس لائٹس یہ بھی بہت ضروری ہوتی ہیں یہ جو چیزیں ہیں گھروں کے انٹیریر کو بہت خوبصورت بناتی ہیں خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ چھوٹی جگہ ہوگی جگہ جگہ جو بڑی لگے گی اور اگر بڑی لائٹس کا بڑا ہم رول ہوتا ایک تو خوبصورتی والا ایلیمنٹ پھر یہ کہ آپ کی جگہ ہے وہ روشن لگے this is also very important so جناب آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں شو کے اس سیگمنٹ میں گھروں کے انٹیریر میں جو لائٹس کا استعمال ہے وہ کتنا ضروری ہے کتنی خوبصورتی اس وجہ سے آڈ آن ہوتی ہے اور آپ مختلف لائٹس کا انتخاب کس طریقے سے کر سکتے ہیں کون کون سے رنگوں کی لائٹس کا انتخاب کیا جا سکتا ہے اگر میں اپنی بات کروں پرسنل چوائسز بھی ہوتی ہیں مجھے ونٹر سیزن کی اگر میں بات کروں تو مجھے وارم لائٹس بڑی اچھی لگتی ہیں ایسے لگتا ہے کہ خوزی خوزی سے انوائرمنٹ اور آپ اس میں بیٹھے میں اور ہر چیز کو انجوئے کر رہے ہیں سو اگر اگر میں لائٹس کی بات کرتی ہوں تو کون کون سے ٹرینڈ ہیں یا کون کون سی لائٹس ہیں جو کو جو ہے وہ create کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جیسے پہلے ایک دور تھا اس میں آپ جو ہے نا وہ فلور لائٹس بہت کم استعمال کی جاتی تھی لیکن اب جو ہے نا وہ صرف ایک ایمبیان کرنے کے لیے ہم سائی ٹیبل کے اوپر لائمپ بھی یوز کر رہے ہیں اور فلور لائٹس بھی استعمال کی جا رہی ہیں بلکل ٹھیک ہو کیا لیکن دیکھیں گھروں کے انٹیریئر میں کتنی خوبصورتی ان روشنیوں کی وجہ سے ایڈ آن ہوتی ہے اور اگر ہم آج کل کے گھروں کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے لائٹس کا زیادہ استعمال رہے ہیں پہلے لوگ رنگوں پر لائٹس پر اتنی توجہ نہیں دیتے اب لوگوں میں آرہی ہے اور وہ اس کو یوٹیلائز بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی ڈیمانز لے کے مختلف انٹیریئر ڈیزائنر کے پاس آرہے ہوتے ہیں اچھا ایسا ہے پہلے ایک ٹائم پہ ایک جو ہے وہ ایک فرنیچر پہ کبھی فوکس ہوتا ہی نہیں تھا کہ ہم اپنے فرنیچر کو لائٹس کی تھو کس طرح سے انہینس کر سکتے ہیں اپنے انٹیریئر کو کیسے کر سکتے ہیں پھر آپ نے چاہے کسی طرح انٹیریئر کیا ہو اگر آپ وائیڈ لائٹ میں رکھیں تو وہ اتنا نہیں اٹھے گا آپ جو ٹرنڈ ہے وہ یہ کہ ڈیزائنر کو ہر چیز کو لے کر چلنا ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ انٹیریئر کرنا ہے آپ سکتھ فرنیچر کرنا ہے تو آپ نے اس کے ایمبیانس کو اوبر آل لک کے اوپر بھی کام کرنا ہے تو ایک دیزائنر جو ہے وہ اس کے ستھائٹک کو دیکھتے ہوئے لائٹس کو بھی مدن نظر رکھتی ہیں تاکہ اس کو مزید انہانس کے جائے اور جو وارم لائٹس ہیں سی او بی لائٹس اور اس ایس 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 کے تھو ہم اپنے فرنیچر کو مزید انہانس کر سکتے بلکل ٹھیک اچھا دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ جس طرح کسٹمر کی طرف سے بھی ڈیمانڈ آتی ہے یا پہلے گھروں میں انرجی سیورز زیادہ استعمال ہوتے تھے ابھی بھی انرجی سیورز تو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں میں نے اکثر گھروں میں نوٹ کیا ہے اپنا اپنی اچھا لگ رہا ہوتا جب ان کے looking mirrors میں دیکھ تو اس کو لگ رہا میرا complexion کتنا ڈل لگ رہا میں کتنا عجیب سا لگ رہا ہوں آپ پھر اپنے گھر واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں تو میری شکل سے ہی نظر آرہی ہے میں کچھ گھروں میں observe کہ ان کے lights نہیں اچھے ہوتے یا جہاں پہ looking mirrors لگ ہوتے ہیں اس کے اوپر lights نہیں اچھے ہوتے یہ چیز کتنی important ہے کہ آپ کو اپنا بھی اچھا لگے اس کے لیے کس طرح کی روشنیوں کا استعمال کرنا چاہیے سب سے پہلے تو آپ کی اپنی ذات ہے بلکل اچھا میں یہ کہنا چاہوں گی وارم lights کا استعمال سب سے زیادہ ہونا چاہیے اس میں اگر آپ کو balance کرنا ہے تو آپ اچھے white lights add کر سکتے بہت سارے clients ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بہت yellow lights کے ساتھ ایک time کے بعد بور ہونا شروع ہو جاتے لیکن اگر آپ تھوڑے سے add on کریں white lights کا تو balance کر دیتا ہے جب آپ کسی کے گھر پہ جا رہے ہیں اور آپ کا interior نہیں ہوا اور آپ کی white lights ہیں تب بھی آپ کیا بنتا تو آپ کا ایسا لگتا ہے کہ ساری چیزیں جو دیکھنا میرا پری ورکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے layout plans بنتے ہیں اس کے electric points نکالے جاتے لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ اب تک نہیں پتا کہ جو ہم lights لگاتے ہیں وہ furniture کے according کرتے ہیں تاکہ آپ furniture کے according throw ہو randomly جو ہے نا وہ lights لگا دینا بھی purpose میری کچھ observations ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مجھے لگتا ہے جہاں پر آپ looking mirrors ہونے چاہیئے وہاں پر آپ white light ہونی چاہیئے اگر ایسے ہوتا ہے warm lights ہوں گی تو آپ face پر تھوڑے سی بھی اکنی spots ہیں یا pigmentation ہے مجھے لگتا ہے یہ چیزیں بہت جاتا اوبر رہی ہوتی ہیں بلکہ اکسٹرا بری لگ رہی ہوتی ہیں تو اگر ہو وہاں پر ایسے جیلو لائٹ دونوں لائٹ سکتے لے لائٹ سکتے بہت کنجسٹڈ سکتے لگ آنا شروع ہو جاتی ہے یلو لائٹ سکتے سکتے بیلنس ہو سکتا اور اس کے ساتھ سکتے دیکھا جیسے آج کل فرنیچر کے اندر بھی لائٹ کا استعمال ہو دیکھیں سو اس کے اندر چھوٹے بلپ لگا دی جاتے ہیں یا مختلف قسم کی لائٹ لائٹ لگا دی جاتی ہیں شینڈ لائٹ لائٹ لگ رہی ہیں یعنی کہ آپ نے پورا شینڈ اس طرح سے آپ انٹیریر کے مطابق دیکھتے ہیں کون سی لائٹ ہونی چاہیے اگر آپ نے چھوٹی جگہوں کو بڑا دکھانا ہے تو اس میں کس قسم کی لائٹ کا استعمال ہو نا چاہیے یہ بھی بتا دیں چھوٹی سپیس میں وارم لائٹ کے ساتھ اگر آپ وائٹ لائٹ رکھیں گے دونوں کو رکھیں گے تو وہ دکھائے گا دکھائے گا وارم لائٹ کبھی بھی سپیس کو دکھائے سکتے اور کلرز کا ضروری ہے کہ آپ انٹیریر کے کلرز بیج ٹونز میں لائٹ ٹونز میں تو وارم لائٹ جو ہے اس کے ساتھ بیلنس ہو جائے گا اگر آپ بہت ڈارک کلرز ہیں وہ بھی آپ کی وارم لائٹ ہیں تب آپ ambiance بنے گا تو ضرور لیکن بہت زیادہ کنجسٹر سی لوک آنا شکر بلکل ٹھیک ہو گیا تھانکیو سو مشنیدہ فور جوائنگ آس ان گوڈ مارننگ لہور ویورز ابھی ایک بریک واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد گوڈ مارننگ لہور